اسلام علیکم ورحمت اللہ اس واسٹوڈنٹ کارٹ کے اس لیکچر میں علی حسین تمام طلبہ کو خوش آمدید کہتا ہے گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے شائری نظم اور مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں دیکھا تھا جانا تھا تو ہمارا موجودہ لیکچر ہے یہ ہے ہمارے سبق یعنی ہمارے حصہ نظم میں جو ہمارا سبق شامل ہے حمد اس کے بارے میں ہے اب حمد کا معنی تو آپ سب بخوبی جانتے ہوں گے کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے اور پھر نظم کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے کہ اوپر ایک عنوان دیا جاتا ہے اور اس عنوان پر شائری کی جاتی ہے اور جو عنوان ہوتا ہے پوری کی پوری نظم جو ہے وہ اسی ایک موضوع کے گرد اسی عنوان کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے تو باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں پہلا شیر ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس کے سوا تیرا ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا ظاہری سی بات ہے حمد ہے تو اس کے تمام اشار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہی ہوں گے تو شائر دیکھ مجھ جیسا ایک نافرمان آدمی گناہگار آدمی خطاکار آدمی تیری مدھت و تعریف کر رہا ہے اور اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ بھی کر لے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے یعنی انسان جہاں مرضی پیدا ہو جس مرضی مذہب میں پیدا ہو جس مرضی فکر میں پیدا ہو فطری طور پر وہ مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر اسلامی خواست ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے ماحول کے ساتھ ڈھل جاتا ہے اور مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے اپنے ماں باپ کا لیکن فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ اسلام پر چلنا چاہے تو آرام سے چل سکتا ہے یعنی ایک آدمی ہے وہ منکرِ خدا ہے لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں خدا کا کوئی اور تصور موجود ہوگا مثال دیتا ہوں میں عرب کے مشرقین جو تھے وہ خدا کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے وہ اللہ کا انکار کرتے تھے بس وہ اپنا اللہ یا اپنا خدا جو ہے وہ کچھ خاص بتوں کو مانتے تھے تھے وہ کفار لیکن پھر بھی کسی نہ کسی خدا کیے ہونے کو وہ ضرور مانتے تھے کہ کوئی ہے ہم سے بڑی طاقت جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اس طاقت کو اس قوت کو اس ذات کو سمجھنے میں غلطی کر پیٹھے تو اسی طرح تمام مذہب دیکھ لیں اگرچہ وہ حقیقی معبود معبود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی کو نہیں مانتے لیکن کسی نہ کسی خدا کی ذات کا اقرار ضرور کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خدا تو ہے بس سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ خدا کون ہے کچھ چاند کو خدا مان لیتے ہیں کچھ درخت کو خدا مان لیتے ہیں کچھ کسی پتھر کو مان لیتے ہیں کچھ آلو کو مان لیتے ہیں کوئی کسی کیڑے کو مان لیتا ہے تو اس طرح سے خدا کو تو مانتے ہیں بس خدا جو ہے وہ ان کا الگ ہوتا مجھ پر بھی اسلام کی فطرت کا اتنا اثر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمت بیان کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں اگلا شیر ہے گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا اگرچہ گو کا مطلب اگرچہ سب سے مقدم کام دنیا کا سب سے بہترین کام تیرا حق ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دینا تب ہی ممکن ہوگا جب ہم اللہ کی عطاعت کریں اللہ کا حکم مانیں گے کیونکہ وہ عبادت کیے جانے کے قابل ہے اور کوئی چیز عبادت کیے جانے کے قابل نہیں ہے سوائے اللہ کے تو شاعر جو ہیں وہ اپنی بے بسی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ تیرا حق عدا کرنا تیری عبادت کرنا سب سے بہترین کام ہے بندے سے مگر ہوگا حق کیسے عدا تیرا لیکن یہ جو بندہ ہے یہ کیسے تیرا حق عدا کرے کہ یہ ساری زندگی بھی سجدے میں گرا رہے تب بھی تیری نعمتیں تیرے احسانات جو ہیں وہ ان کو پورا نہیں کر سکتا اگلا شیر ہے محرم بھی کھلا تیرا محرم کا مطلب ہوتا ہے جان پہچان والا اور نام محرم جو آپ نہیں جانتے یہ اگرچہ اسطلاحی معنی سمجھ لیں یا مرادی معنی سمجھ لیں ویسے اگر ان لفظوں کے حقیقی معنی کی طرف جائیں تو وہ یہ معنی نہیں دیں گے جان پہچان والا اور انجان بلکہ حرام کیے گئے ہوں اس طرح سے معنی بنیں گے لیکن یہاں پہ جو مرادی معنی ہے وہ یہ ہے کہ محرم یعنی جان پہچان والا اور نام محرم انجان تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کو جتنا ہم جان لیں جتنا مرضی جان لیں آخر میں نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پائیں گے کہ وہ ذات ہی ایسی ہے کچھ کہنا سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا یہاں یہاں کے معنوں میں بھی آتا ہے بھید راز اب یہ جو شیر ہے یہ تصوف کا صوفی عزم کا ہے اور صوفی عزم جو ہے وہ ایک اسلامی مکتب فکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کو فروغ دیتا ہے اور اس میں پھر مختلف نظریات ہیں میں انہیں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا تو خیر یہ اس علم کے حوالے سے اس زمن میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اگر کوئی جان بھی لیتا ہے تب بھی وہ الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا کہ خدا کی ذات اصل میں کیسی ہے دیکھیں حضرت موسی علی السلام نے نور دیکھا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے لیکن وہ بیان نہیں کر سکے ہم بس نور کہتے ہیں کہ لوگ مر گئے اس سے سردار جو تھے بعد میں دعا مانگی تو وہ زندہ ہوئے رسول اللہ شب محراج پر جب سفر پر نکلے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے لیکن کیا ہے کہ ہم اس کی ذات ذات کے بارے میں تب بھی وہ ذات ایسی ہے کہ اس کو الفاظ میں قید کیا ہی نہیں جا سکتا یعنی وہ ایسی سچائی ہے کہ اگر دنیا کے تمام الفاظ بھی اس کے بارے میں اس کی تعریف کریں بیان کریں تب بھی پوری طرح اس کو بیان نہ کر سکیں کہ وہ ہے کیا غالبا قرآن کی آیت ہے اگر میں غلط نہیں ہوں کہ دنیا کے تمام سمندر بھی اگر سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالی کی حمد و سنا کو نہیں لکھ سکتے نہیں بیان کر سکتے اور مجھے غالب گمان ہے کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے اگرچہ میرے ذہن میں واضح حوالہ نہیں آرہ لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو جان جاتا ہے جو جانتا ہے پہچانتا ہے وہ بھی اگر اس کی حقیقت بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا اگلا شیر ہے ججتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدہ تیرا خلعت کہتے ہیں بادشاہ جو انعامی رقم دیتے ہیں خلعت سلطانی بادشاہوں کی طرف سے دیا گیا انعام انعامی لباس لباس دیا کرتے تھے تحفے میں اور وہ بڑا قیمتی لباس ہوتا تھا تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بادشاہوں کا لباس دنیا کی عیش و عشرت ہے میری آنکھوں کو نہیں بھاتی مجھے نہیں پسند یہ اگر میرے پاس ایک چادر ہے جو کہ تو نے عطا کی ہوئی ہے میں تیرا سوالی ہوں تیرا فقیر ہوں تیرا گدہ ہوں تو نے وہ جو کملی دے دی ہے پگڑی دے دی ہے چادر دے دی ہے میرے لئے بس یہ ہی کافی ہے مجھے اس دنیا کی عیش و عشرت سے کوئی غرض کوئی سروکار نہیں ہے سیدھا سادھا شیر ہے یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے تُو ہی نظر آتا ہے تُو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو جو رنج و مسیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا جو لوگ رنج میں مسیبت میں مشکل میں تجھ سے گلا کرتے ہیں تجھ سے شکایت کرتے ہیں شکایت سے مراد تیرے پاس آکے اپنے مسائل بتاتے ہیں یعنی جو لوگ مشکلات میں تجھ سے دعا مانگتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز پر تیرا جلوہ انہیں نظر آنے لگتا ہے خدا کا جلوہ انہیں نظر آنے لگتا اور ان کے کام خود بخود سمرنے لگتے ہیں ہر ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کی تابع ہے اور پھر انہیں نظر آتا ہے کہ نہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے اس میں کچھ مسئلحت ہے اور جو ان کے بگڑے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ بھی سمرنے لگتے ہیں ٹھیک ہونے لگتے ہیں آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا سبا جو ہے وہ صبح کی تھنڈی ہوا کو کہتے ہیں نصیم بھی کہتے ہیں اس کو سبا بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آفاق آسمان آسمان سے مراد تمام تر دنیاوں میں تیری ہی خوشبو پھیلے گی تیری ہی مہک ہے تیرا ہی جلوہ ہے تیرے ہی رنگ ہیں تیری ہی ذات کی شناخت نظر آتی ہے تیری ہی ذات غالب نظر آتی ہے اور تمام جو جگہیں ہیں وہاں پر یوں لگتا ہے کہ یہ جو صبح کی تھنڈی ہوا ہے یہ تیرا پیغام لے کر جاتی ہے اگر کبھی آپ محسوس کریں صبح کے وقت سورج نکل 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 پہلے ہوا چل رہی ہوتی ہے اس کو محسوس کریں تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ یہ کوئی پیغام دینا چاہ رہی ہے اس خاموشی کے عالم میں اور پھر آپ کے احساسات جو ہوں گے آپ کے مشاہدات جو ہوں گے وہ کافی حد تک فطرت کے قریب ہو جیں گے اور جب آپ فطرت کو دیکھیں گے آپ قدرت کو دیکھیں گے تو آپ کوئی محسوس ہوگا جیسے اس تمام قدرت کے نظام کو کوئی چھلانے والا ہے اور وہ ذات جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے اب یہ مقتہ ہے مقتہ آخری شیر کو کہتے ہیں لیکن مقتے کو مقتہ جو بناتا ہے وہ بناتے شاعر کا تخلص شاعر کا اپنا نام اگر نام نہ ہو تو وہ آخری شیر رہتا ہے تو یہاں پر جو مقتہ ہے اس میں شاعر کہہ رہے ہیں اپنی بات کر رہے ہیں کہ تیرا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ سب سے جدہ ہے سب سے الگ ہے سب سے منفرد ہے حالی تیرا رنگ جو ہے رنگ بیان جو ہے بات کرنے کا انداز یہ سب سے مختلف اور منفرد ہے اور تیرا ہر بول جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھ پہ کرم ہے نظر کرم ہے اس ذات کی اور اس کے ساتھ ساتھ تو اس ذات کی تعریف کرتا ہے تو تیری باتوں میں وہ رنگ کیوں نہ موجود ہو تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگلے لیکچر میں ہم غزل کو دیکھیں گے اب یہاں پر آپ نے مشکی سوالات حل کرنے ہے حسب روایت جتنے بھی ہیں زیادہ مشکل نہیں ہے اور اگر مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ نے جو ہے لکھ نے ہیں باقی باقی سوال سوال نہیں ہے اگر ہو تو آپ بھلا ججگ کال کر کے پوچ سکتے ہیں سکرین پر آپ کی نمبر موجود ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے سود مند رہا ہوگا اگلے لیکچر تک فی امان اللہ